عام انتخابات کے لیے سیاسی شخصیات کے جانب سے اپنی فیملیز کو ترجیح دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور بیشتر بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے ہی رشتہ داروں جو ہیں ان کو سیاسی اکھاڑے میں اتارا ہے اور خیبر پختونخواہ کی بات کر لیں تو وہاں بھی کئی اہم شخصیات نے الیکشن کے لیے اپنی ہی فیملی سے مختلف رشتہ داروں کے کاغذات جمع کروا دیا ہیں اس حوالے سے بات کریں گے بیورچیف کاشف الدین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کاشف یہ کیا معاملہ ہے اور اگر کے پی کے بات کی جائے تو وہاں پہ چل کیا رہا ہے الیکشن ماحول کس طرف جا رہا ہے اور ووٹرز کا رجحان کیا ہے جی بالکل خیبر پختونخواہ میں بھی ملک کے دیگر حصوں کی طرح الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن ابھی وہ ٹیمپو نہیں بنا جو ہونا چاہیے تھا ان دنوں اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کے جو معاملات ہیں جو ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں جو ان کے کچھ لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے تو اس حوالے سے ایک غیر یقینی صورتحال ہے اور اس غیر یقینی صورتحال نے تمام تر انتخابی مہم جو ہے اس کو بے بزا کر دیا ہے اچھا تو کاشف یہ جو فیملیز کے نمائندے ہیں انہی کے امیدوار جو ہیں ان کے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں اور اگر کیپی کے بات کرے تو اس جماعت میں سب سے زیادہ جیو آئی فے کا نام آ رہا ہے جس نے اگر دیکھا جائے تو جیو آئی فے کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے آگے سے جو رشتے دار ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جی بلکل جمعیت علماء اسلام کے بھی ہیں کچھ اور سیاسی شخصیات جن میں افتاب خان شرپاؤ شامل ہے اسی طرح پرویز خان خٹک شامل ہے امیر مقام خان شامل ہے اور بھی لوگ ہیں گڑا پور خاندان ہے ایڈر اسمائل خان سے مولانا فضل الرحمن اس وقت خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے دو بھائی صوبائی سملی کے نشست پر امیدوار ہیں مولانا لطف الرحمن جو ماضی میں بھی رکن صوبائی سملی رہے ہیں ایک اور بھائی ان کے چھوٹے بھائی مولانا عبید الرحمن وہ بھی صوبائی سملی کی نشست پر امیدوار ہیں اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کے دو بیٹے وہ ایک ٹانگ سے مفتی اسد محمود جو وفاقی وزیر رہے گزشتہ سولہ ماہ حکومت کے دوران وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے سب سے چھوٹے صاحبزاد مولانا اسجد محمود وہ لکی مروت سے الیکشن میں امیدوار ہیں اسی طرح جو ریزرف سیٹس ہیں ان ریزرف سیٹس پر بھی مولانا صاحب کی دو سالیاں جو ہیں وہ ان کی نامزی کی جنگی کے لئے ہیں یعنی پورے خاندان کو ہی الیکشن میں اتار رہے ہیں کاشف یہ بتائے گا کہ کیا پیگے کی عوام کیا کہتی ہے وہ اس ٹائم کس کے ساتھ ہے کس سیاسی جماعت کے ساتھ دیکھیں یہ تو جس طرح کہ ہم نے پہلے عرص کیا کہ اس وقت ابھی ٹیمپو نہیں بنا لیکن جو اوورال صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختنفا کی ایک معصر سیاسی قوت ہے اور ان کے کارکن متحرک بھی ہے اور کمیٹڈ بھی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران جب ہمارے اہم سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتوں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات ہوئی تو ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے آمینشل پارٹی کی قیادت سے ہماری بات ہوئی what imperialماء اسلام کی قیادت سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پوزیشن کیا ہے اور یہ جو الیکشن کے حوالے سے سرگرمی دکائی نہیں دے رہی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا نہ تو انہیں ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اور نہ پتا چل رہا ہے کہ کیا انہیں الیکشن لڑنے دیا جائے گا پھر اتخابی نشان کے حوالے سے بلے کے حوالے سے بھی کنفیوجن ہے تو یہ جب کلیر ہو جائے گا تو تب ہی پتا چلے گا کہ خیور پختنخواہ میں کون کس کے مدد مقابل ہے لیکن جو تیاریہ نظر آ رہی ہے ان میں سب سے زیادہ تیاری جو ہے وہ اومینشل پارٹی کی ہے اور اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے اب تک تمام تر پارٹی امیدوار جو ہے ان کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں اور وہ واضح ہے کہ ان کے کون امیدوار ہے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام پاکستان مسلم لیگ اور ان جماعتوں کی جانب سے کوئی ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے جب امیدوار اسلام کیا کے بات کرے تو وہ تو ویسے ہی سیکیورٹی کو خدشہ بنا کر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل رحمان نے پچھلے جنہوں پریس کانفرنسز بھی کی ہیں جس میں وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ دی آر نوٹ ریڈی فر الیکشنز ابھی دیکھیں رات ان کی سیکیورٹی جو گاڑی آہے سیکیورٹی کی ان پر اٹیک بھی ہوا ہے اور آج وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس حوالے سے وہ ضرور بات کریں گے لیکن جو ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت اور بننو میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے تو وہاں پر یقیناً کچھ خدشات ہے جس میں حقیقت بھی ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھ لیں تو خیبر پختونخواہ کے جو دیگر علاقے ہیں ہمارے جو پشاور ویلی ہے جس کو ہم سنٹرل ڈسٹکس بھی کہتے ہیں جن میں پشاور ہے مردان ہے نوشہرہ ہے سوابی ہے اور چارسدہ ہے یہاں پر بھی جیو آئی ایک معصر قوت ہے اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں تو ہزارہ ڈیویجن کے جو ڈسٹکمان سہرہ ہے بٹگرام ہے کوہستان ہے وہاں پر بھی ان کے امیدوار ماضی میں کامیاب ہوتے رہے ہیں اور اس وقت بھی ان کے جو امیدوار ہیں وہ کافی مضبوط نظر آ رہے ہیں جنوبی ازلا میں تو ویسے بھی ان کی امیدوار وہ مضبوط نظر آ رہے ہیں کوہارٹ میں بھی بنو میں بھی کرک میں لکی مروت سے ان کے صاحبزادے خود الیکشن لڑ رہے ہیں ٹانگ سے ان کے مولانا صاحب کے صاحبزادے الیکشن لڑ رہے ہیں ڈیرس ویل خان سے وہ خود امیدوار ہیں ان کے بھائی امیدوار ہیں اسی طرح جو ہمارے قبائلی ازلا ہے جن میں ہمارے وزیرستان دونوں ازلا ہیں اسی طرح ہم اگر اور اگزئی کا دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ان کی ایک معصر اچھا کاشف تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا کیا سٹیٹس ہے وہاں پر دیکھیں تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے جو چیئرمن ہے پرویز خان خٹک صاحب وہ تو خاصے متحرک ہے لیکن ان کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا اور ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم شخصیات کو توڑے گا ان کے کارکنوں کو توڑے گا لیکن ابھی تک نہ تو وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے معصر اور تگڑا امیدوار توڑ سکے ہیں نہ ان کے کارکنوں میں وہ قبولیت حاصل کر چکے ہیں اور نہ کسی اور پارٹی سے ان کے ساتھ کوئی بڑی شمولیت ہوگی گئی اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پرویز خان خٹک جو ہیں وہ خود ایک مضبوط امیدوار ہیں صابق وزیر علیہ محمد خان صاحب جو ان کے پارٹی کے اہم مہتدار ہیں اور ان کے دسترات تھے وہ ایک اہم امیدوار یہ دو امیدوار اپنے اپنے علاقوں میں ہمیں مضبوط نظر آ رہے ہیں اور یقیناً دونوں صابق وزیر علیہ رہ چکے ہیں انہوں نے کام بھی کی ہے تو وہاں سے وہ مضبوط ہے اور ان کو ہم الیکٹیبلز قرار دیج سکتے ہیں ٹھیک ہے خیبر پختوں خواہ کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ناظرین آپ نے سنی بیورو چیپ دین سید ہمیں تفصیلہ نگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ کاشر ناظرین آپ کچھ بات کر لیتے ہیں حلقوں کے مسائل کی جہاں ووٹرز آج بھی اپنے مسائل کے حلقے خواہاں ہے فیصلہ باد کے موجودہ حلقہ اینے ایک سو تین سے عام انتخابہ دوہزار ڈھارہ میں شیخ خورم شہزاد ٹی ٹی آئے کے ٹکٹ پر جیتے تھے اور سات مرتبہ مگر اینے ایک سو تین کے باسیوں کے مسائل جوں کے دو ہیں اس حوال سے بتائیں گے عبدالصبور شکریہ اس وقت میں موجود ہوں فیصلہ باد کے حلقہ اینے ایک سو تین میں جنگ روڈ سے ملحقہ علاقے جن میں رشید آباد باؤو والا اور دیگر علاقے شامل ہیں یہاں پر سہولیات کا فقدان ہیں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں سیورج کا جو ہے گمبیر مسئلہ ہے اگر میرا کیمرارمین رئیس آپ کو دکھائے کہ یہاں پر ہم گلیوں کے اندر موجود ہیں یہاں پر جو ہے پلاٹ جو ہیں گندے پانی سے بڑے پڑے ہیں اٹے پڑے ہیں یہاں پر گندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تافن کے باعث سانس لینا بھی محال ہے علاقہ مکین شدید مشکلات سے دو چار ہیں جبکہ بیماریاں پوٹ رہی ہیں تو علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی عوامی نمائندہ یہاں سے منتقب ہوتا ہے وہ وعدے وعد کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد مسائل کے حال کے لیے توجہ نہیں دی جاتی سوال سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی حلقہ سے جو اگزشتہ جو اتخابات تھے ان میں شیخ خرم شہزاد جو تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتقب ہوئے تھے جبکہ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے حاجی اکرم انساری جو ہیں تقریبا اسی حلقہ سے سات مرتبہ ایمین نے منتقب ہو چکے ہیں مگر اس علاقے کے ان علاقوں کے مکینوں کے جو محرومیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکی یہاں پر نہ تو کوئی صحت کی سہولیت فرام کی جا رہی ہیں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے دوسری جانب سڑکے انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے علاقہ مکینوں کو گزرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے